اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب ہی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے ٹھیک ہے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں حجت اللہ البالغہ رحمت اللہ الواسعہ حجت اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر چار سو چالیس پر ہیں قومے کا طریقہ اور اس کے عزقار قومے کا طریقہ یہ ہے کہ رکو سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے یہاں تک پیٹ کا ہر مہرہ اس کی جگہ میں لوٹ جائے یہی تعدیل ہے اس سے زیادہ قومے میں ٹھائٹنا تعدیل میں داخل نہیں حضرات عزاللانہ فرماتی ہیں کہ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے سر اٹھاتے تو جب تک سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے تو سجدے میں نہیں جاتے تھے اور حضرات ابو حمید سعیدی رسولانہ فرماتے ہیں کہ جب رکو سے سر اٹھاتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک پیٹ کا ہر مہرہ اس کی جلا پر لوٹ جاتا اور جو حضرات رفی ادن کے قائل ہیں ان کے نزدیک ہاتھوں کا اٹھانا بھی قومے کی حیط میں داخل ہے اور قومے کے عذکار یہ ہے پہلا ذکر امام اور منفرد رکو سے کھڑے ہوتے وقت کہیں سمی اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کہیں ربنا ولک الحمد اور منفرد تصمیح کے بعد تحمید بھی کرے اور امام بھی چاہے تو تحمید کر سکتا ہے دوسرا ذکر تحمید اس طرح بھی کر سکتا ہے اللہم ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبن مبارکن فی کہ اے ہمارے رب آپ کے لئے تعریف ہے بے حد تعریف پاکیزہ تعریف جس میں برکت کی گئی تیسرا ذکر اور اس طرح بھی تحمید کر سکتا ہے اللہم ربنا لک الحمد مل السماوات و بالارض و مل اما شئت من شئیم بعد اللہ ہمارے پروردگار آپ کے لئے تعریف ہے اسوانوں کو بھر کر اور زمین کو بھر کر اور ان کے علاوہ جو چیز آپ چاہیں وہ بھر کر چوتھا ذکر اور چاہیں تو اس طرح تحمید کریں اللہم ربنا لک الحمد مل السماوات و مل اما شئت من شئیم بعد اہل الثنائی والمجد احق ما قال العبد وکلنا لکا عبد اللہم لما نعلم اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذل جد من کل جد یا اللہ اے ہمارے پروردگار آپ کے لئے تعریف ہے اسوانوں کو بھر کر زمین کو بھر کر اور ان کے علاوہ جو چیز آپ چاہیں وہ بھر کر اے تعریف و بزرگی والی ذات لائق تر وہ بات جو بندے نے کہی اور ہم سب آپ کے بندے ہیں یا الہی کوئی لوکنے والا نہیں اس چیز کو جو آپ دیں اور کوئی دینے والا نہیں اس کو جو آپ نہ دیں اور سود مند نہیں دولت مند کے لئے دولت آپ کے عذاب سے بچانے میں ترکیب پانچوہ ذکر قومے میں تصمیع و تحمید کی بعد یہ دعا بھی کر سکتے ہیں اللہم تحرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم تحرنی من الذنوب والخطایا اے اللہ مجھے پاک کیجئے برف اولو اور ٹھنڈے پانی سے اے اللہ مجھے پاک کیجئے گناہوں اور غلطیوں سے جیسا صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا مہل سے قنوط نازلہ اور راتبہ قنوط متعدد معانی میں مستعمل ہے یہاں بمعنی دعا اور تذرع ہے نازلہ نزلہ سے ہے جس کے معنی ہے دشمن کی طرف سے آنے والی سخت مصیبت اور راتبہ جس کے معنی ہے مقرر اور دائمہ راتبہ کے معنی ہے قائم اور ثابت ہونا تنخواہ اور وظیفے کو بھی راتب کہتے ہیں قنوط دو ہیں ایک نازلہ دوسرا راتبہ جب مسلمانوں پر دشمن کی طرف سے کوئی سخت حادثہ آئے تو تمام ایمہ متفق ہیں کہ قنوط نازلہ پڑی جا اور قنوط راتبہ میں اختلاف ہے احناف اور عنابلہ کے نزدیک وہ صرف ودر میں ہیں اور مالک اور شافیہ کے نزدیک و فجر کی نماز میں بھی سنت یا مستحب ہے شاسا فرما دے گئے صبح کی قنوط کے سلسلے میں روایات میں بھی اختلاف ہے اور صحابہ و تابعین کے آرابی مختلف ہیں بہت روایات میں ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل بن سلیم رعل دکوان اور عسیہ کے لئے مسلسلہ ایک ماہ تک نماز میں بدعا کی پھر سورہ عالی عمران سورہ عالی عمران کی آیت 128 نازل ہوئی تو آپ نے بدعا بند کر دی اس طرح مکہ مکرمہ کہ کچھ شر پسند لوگوں کے لئے بھی کچھ عرصے تک بدعا فرمائی پھر بند کر دی پھر بعد حضرات نے اس بند کرنے کو نسخ سے تعبیر کیا ہے دوسری روایت حیات نصر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قنت الشہرن یدعو علیہم ثم ترکہو فاما فی الصبحی فلم یزل یقنط حتی فارق الدنیا یعنی آپ نے ایک ماہ قنوط پڑا دشمنوں کے لئے بدعا کی پھر اس کو بند کر دیا مگر فجر کی نماز میں آپ تاحیات برابر قنوط پڑتے رہے یہ روایت سنت کے تبارے سے زہین ہی اس کا ایک راوی ابو جعفر علیسہ بن حامان رازی متقلم فی ہے اس طرح صحابہ و طابعین کے عرابی مختلف ہے اس سلسلے میں خاص طور پر یہ روایت قابل ذکر ہے کہ ابو مالک اشجعی سعید بن تاریخ نے اپنے والد تاریخ بن اشیم سے جو صحابی ہیں دریاد کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتہ ہوگا کر رہے حضر علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں تاحیات نماز پڑھی ہے اور یہاں کوفے میں حضرت علیہ وسلم کے پیچھے تقریباً پانچ سال نماز پڑھی کیا یہ حضرات فجر کی نماز میں قنوط پڑھتے تھے حضر تاریخ نے جواب دیا اے میرے پیارے لڑکے نئی چیز ہے یعنی اب جو فجر کی نماز میں مستقل طور پر قنوط راتبہ شروع کر دیا گیا ہے یہ نئی چیز ہے حضر صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے آربان نہیں پڑھتے تھے شاہ صاحب کی رائے بھی اس مرسلے میں یہ ہے کہ دونوں عمر سنت ہے پڑھنا بھی اور نہ پڑھنا بھی کیونکہ شاہ صاحب کی رائے میں آپ نے کبھی پڑھا اور کبھی چھوڑا ہے پھر فرماتے ہیں کہ جو نہیں پڑھتا ہو مجھے زیادہ پسند ہے البتہ دو صورتیں مستثنہ ہیں ایک قنوط نازلہ اور وہ بقت ضرورت پڑھنا چاہیے دوسری اگر کوئی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے امام مالک کے قول پر یا رکوع کے بعد امام شافی کے قول پر چند کلمات سرن پڑھے اللہم اغفر لنا و رحمنا تو کوئی حرج نہیں اور قنوط نہ پڑھنے والا شاہ صاحب کو اس لئے زیادہ پسندے کے حادث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے رعل و ذکوان کے لئے پہلے بدعا کی تھی پھر بند کر دی تھی اس سے اگرچہ دائمان قنوط نازلہ کا نسخ ثابت نہیں ہوتا مگر اشارہ ضرور ملتا ہے کہ قنوط مستمر سنت نہیں ہے ورنہ آپ بند نہ کرتے بالفات دیگر ہیوں کہہ سکتے ہیں کہ قنوط تیشدہ حکم نہیں ہے اور حضرت طارق بن عشیم رضی اللہ عنہ نے جو قنوط پڑھنے کو نئی بات فرمایا وہ معذبت کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں فرمایا ورنہ قنوط نازلہ برابر مشروع ہے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء اور آپ کے خلفاء جب بھی کوئی بات پیش آتی تھی تو قنوط نازلہ پڑھتے تھے جس میں مسلمانوں کے لئے دعا اور کافروں کے لئے بددعا ہوتی کبھی رکوع سے پہلے پڑھتے تھے کبھی رکوع کے بعد ان حضرات نے بھئی وانا قنوط نہیں چھوڑا کہ وہ بہت وقت نازلہ بھی جائز نہیں سجدے کا طریقہ اور اس کے اذکار سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے زمین پر دونوں گھٹنے رکھے پھر دونوں ہاتھ رکھے پھر پیشانی اور ناک زمین پر جمع کر رکھے صرف برائے نام نہ رکھے اور کوہنیاں اونچی رکھے کلائیاں کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے اور ذرا لمبا ہو کر سجدہ کرے تاکہ پیٹ رانوں سے جدہ ہو جائے اور دونوں ہاتھوں کو پہلوں سے جدہ کریں یہاں تک بغل کی سفیدی نظر آسکے البتہ دائیں بائیں نمازی ہوں تو ان کا خیال رکھے اور ہاتھوں کو زیادہ نہ کھولے اور دونوں پیر کھڑے کریں انگلیوں کے سرے موڑ کر قبلے کی طرح فتوجہ کریں پھر سجدے میں اتمنان سے ٹھائر کر ذکر کریں مرک کی طرح ٹھونگ مار کر اٹھنا جائے سجدہ کرنے کا یہ طریقہ مختلف روایتوں میں آیا ہے سب کو یہاں ذکر کرنے میں طول ہے سجدے کے عذکار یہاں پہلا ذکر کم از کم تین بار سبحانہ ربی العالی کا ہے یعنی میرا پروردگار میرا عالی مرتبہ پروردگار ہر عب سے پاک ہے دوسرا ذکر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغبر لی یہی رکو کا بھی ذکر ہے رکو کا بیان میں گزر چکا ہے تیسرا ذکر اللہم لکا سجدتو و بکا آمنتو ولکا اسلمتو سجد و جشی للذی خلقہ و صورہ و شق سمعہ و بصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین اے اللہ آپ کے لئے میں نے سجدہ کیا آپ پر ایمان لائے آپ کے میں نے تابداری کی میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کو جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کا نقشہ بنایا اور اس میں کان اور آکھیں پیدا کیا کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہیں چھتا ذکر یہ رکو کی بھی تسبیح ہے اور پہلے گزر چکی ہے پانچ با ذکر اللہم اغفر لی ذنبی کل دقہو و جلہ و اولہو و آخرہ و علانیتہو و سرہ اے اللہ میرے لیے میرے سارے گناہ باریک بھی اور بڑے بھی پہلے بھی اور پچھلے بھی کھلے بھی اور چھپے بھی سب ماں فرما چھتا ذکر اللہم اینی عوض بکا برضاکا من سختک و بمعافاتکا من عقوبتک و اعوض بکا منکا لا احسی ثناء نا علیکا انتا کما اثنیت علا نفسک یا الہی بے شک میں آپ کی خوشمودی کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی سے یعنی ایسے کاموں سے پناہ مانگتا ہوں جو آپ کی ناراضگی کا باعی سے اور پناہ چاہتا ہوں میں آپ کی آفیت کی آپ کے عذاب سے اور پناہ مانگتا ہوں میں آپ کی آپ سے یعنی آپ کی رحمت کی آپ کے قہر سے نہیں گن سکتا ہوں میں آپ کی تعریف آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے تعریف کی ہے فضائر سجود حدیث حضرت ربیہ بن قاب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسم میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا پس آپ کے لئے وضوح کا پانی اور دیگر ضروریات مہیا کرتا تھا پس مجھ سے آپ نے فرمایا مانگ تو میں نے عرض کیا کہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں آپ نے فرمایا یا اس کے علاوہ یعنی کچھ اور مانگ میں نے عرض کیا میرا مقصود تو یہی ہے آپ نے فرمایا تو میری مدد کر اپنی ذات پر سجدوں کی کسرت سے تشریح نماز کی روح بندگی اور فروتنی اور عبدیت اور ظلل کے سب سے بڑے مصر رکوع و سجود میں سر نیچا کرنا توازو کے نشانی اور زمین پر سر رکھنا توازو اور تعظیم کے آخری شکل ہے جو صرف خالق و مالک ہی کا حق ہے اس لحاظ سے نماز کے ارکان میں سب سے زیادہ اہم سجدہ ہے اور مومن کی غیر معمولی پرواز ہے بندہ سجدہ ہی میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے قریب ہوتا ہے اور اس وقت ملکیت بہیمیت کی قید سے رہائی پا لیتے اور جو شخص اپنے اندر رحمت الہی کے پردے کو جمع لیتا ہے وہ خیر کا فیضان کرنے والے کی مدد کرتا ہے وضاحت جواب نبوی کا حاصل یہ ہے کہ میں تمہاری مقصد براری کی صحیح کروں گا البتہ تمہیں بھی چاہیے کہ نماز کی کسرت کر کے میری مدد کرو اس کی حصی مثالی ہے کہ کوئی وزیر آزم سے کہے مجھے فلان عوضہ دلوا دے وزیر آدم دلوانے کا عوضہ کرے مگر مشورہ دے کہ تم فلان ڈگری حاصل کرلو تاکہ میرے لئے تمہارے مقصد کے تکمیل میں سہولت ہو فائدہ حدیث میں سجدے سے پوری نماز مراد لی گئی ہے مگر کل کو جس جس سے تعبیر کیا ہے اس سے اس جس کی خصوصی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اور یہی سجدے کی فضیلت ہے باقی محض سجدہ سجدے تلاوت کے علاوہ کوئی عبارت نہیں اور سجدے شکر مستحب ہے مگر سجدے مناجات بدات ہے حدیث حدیث عبداللہ بن یسر مازنی رحمد رضی اللہ عنہ سے مروی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت قیامت کے دن سجدوں کی ورے سے روشن پیشانی اور وضو کی ورے سے روشن آزہ ہوگی تشریح آخرت میں سجدوں کا اثر پیشانی کی چمک کی صورت میں اور وضو کا اثر چہروں ہاتھوں اور پیروں کی چمک کی صورت میں اس لئے ظاہر ہوگا کہ عالم مثال کا مدار مشابہت پر ہے روح اور اس کی پیکر کی مشابہت کا اس عالم میں لحاظ کیا رہا تھا ابن سیرین امت اللہ کے زمانے میں ایک معززین نے جو رمضان میں فضل کی ازان وقت سے پہلے دے دیا کرتا تھا خواب دیکھا تھا کہ وہ دو لوگوں کے موہوں اور شرمگاؤں پر مہر لگا رہا ہے یہ خواب اسی مشابہت پر مبنی تھا کیونکہ لوگ ازان ہوتے ہی سحر اور مقاربت سے رک جاتے تھے اور آخرت کے معاملات عالم مثال کی مشابہت کے تابع ہیں اس لئے قیامت کے دن سجدوں اور وضو کے یہ اثار ظاہر ہوں گے جلسے اور قادے میں بیٹھنے کا طریقہ اور ان کے عذکار جلسے میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ افتراش یعنی پاؤں پایا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دائیں پاو کھڑا رکھے اور اپنی ہتھلیاں گھٹنوں پر رکھے اور یہ ذکر کریں اللہم مغفر لی ورحم نی وہدینی وعافنی ورزقنی اے اللہ منی مغفرت فرما مجھ پر مہربانی فرما مجھے راہ راز دکھا مجھے بلیات دارین اور امراض ظاہرہ اور باطنہ سے عافیت عطا فرما اور مجھے روزی عطا فرما یا کم اس کے اللہم مغفر لی روڑ کہلے امام احمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اتنا کہنا فرض ہے پس ان کے اختلاف کی ریایت کریں اور قائدے میں خواہ پہلا ہویا آخری بیٹھنے کا طریقہ بھی افتراش ہے حضرت وائر حضرت رفاہ رحمت بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو روایات مروی ہے انہیں بلا تفریق یہی طریقہ ہے بلکہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو اس کو حاکم اور بہقی نے روایت کیا تبرک کی ممانعت آئی ہے البتہ حضرت ابو حمد سعیدی رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت میں آخری قادے میں آہدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک کرنا مروی ہے اور تبرک یہ ہے کہ دائیں پاؤں کھڑا کر کے اور بائیں پاؤں اس کے نیچے سے دائیں طرف نکال دے اور سرین پر بیٹھے امام شافی اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس روایت کو لیا ہے احناف کے نزدیک یہ عذر کی حالت پر مبنی ہیں اور قادے میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں یعنی رانوں پر اس طرح رکھیں کہ انگلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں آیا ہے کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بائیں ہتھیلی اپنے گھٹنے کو لقمہ بنا کر کھلاتے تھے یعنی انگلیاں گھٹنے پر جمع لیتے تھے پس یہ بھی درست ہے اور دائیں گھٹنے پر ترپن کا عقد بنا کر رکھے ترپن کا عقد اس طرح بنتا ہے کہ چھوٹی اور بیچ کی اور ان کے درمیان کی تین انگلیاں بند کر لے اور شہادت کی انگلی سیدھی رکھے اور انگوٹھا اس کی جڑ میں لگا یہ ترپن کا عقد بن گیا شروعی سے یہ آقد بنا لے اس کے علاوہ دو طریقہ اور بھی مربی ایک چھوٹی اور اس کے پاس والی دو انگلیاں بند کریں اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لے اور جب اشارہ کا وقت آئے تو انگلست شہادت سے اشارہ کرے دوسرا تمام انگلیوں کی مٹھی بنا لے اور بوقت اشارہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے یہ دونوں صورتیں درست ہیں اور شروعی سے یہ حیات بنا لے اور جب اشارہ کا وقت آئے تو اس وقت بنا لے یہ دونوں باتیں درست ہیں پھر اشارہ کے بعد یہ حیات آخر تک باقی رکھے البتہ اشارہ ختم کردے دونوں مختار میں ہے وَيَضَعُوْهَا عِنْدَ الْإِثْبَاتِ اور حضرت حنوی نے جو فتوہ دیا تھا کہ آخر تک انگلی جھگا کر اشارہ باقی رکھے اس فتوے سے آپ نے رجوع کر لیا اور وہ رجوع بھی انداز الفتاوہ میں ہے پھر جب تشہود پرتا ہوا لا الہ پر پہنچے تو نفی کے ساتھ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے اور حنفیہ کے نزدیک اس اشارے کے بجائے یہ ہے کہ لا الہ سے مطلق نفی ہے اور ایک انگلی کے اشارے سے ایک اللہ کی علوہیت کا اثبات ہے جنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے دو انگلیوں سے اشارہ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا اور فرمایا احد احد یا احید احید ایک انگلی سے اشارہ کر اور جب لا الہ الا اللہ کہے تو اشارہ ختم کر دے کیونکہ اب ضرورت باقی نہیں رہی امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس بات کے ساتھ اشارہ ہے کہ قول و فعل میں مطابقت ہو جا اور ایک معنوی حقیقت نگاہوں کے سامنے پیکر محسوس بن کر آ جا اور احناف کے نزدیک تشہد میں اشارہ مسنون ہے یا نہیں اس میں شدید اختلاف تھا فقہ عراق جو کتب حدیث سے مضاولت رکھتے تھے اشارے کے قائل تھے اور فقہ معورا انہر انکار کرتے تھے مگر بعد میں معاملہ ٹھہر گیا اب سب احناف اشارے کے قائل ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے امام حنیف رحمت اللہ علی کے مذہب میں اشارہ نہیں ہے وہ غلطی پر ہے نہ کسی روایت سے اس کے قول کی تائید ہوتی ہے اور ناقلہ نیبات درست ہے جیسا کہ علامہ ابن علمام نے ہدایہ کی شرافت القدیر میں فرمایا اور ہاں یہ بات ضرور ہے کہ محمد رحمت اللہ علی کے مبسوط میں اشارہ کا تذکرہ نہیں ہے مگر موتتہ میں ہے پس یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر روایت کی چھے کتابوں میں اشارہ کا تذکرہ نہیں ہے مگر یہ کہنا درست نہیں کہ ہنفیہ کے ظاہر مذہب میں اشارہ نہیں مگر بعض لوگ ان دونوں باتوں میں فرق نہیں کرتے اور وہی مرک کی ایک ٹانگ گاتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب حنفی میں اشارہ نہیں خدا ایسے جہل اور تعصب سے بچائے اور تشہود مختلف طرح سے مربی ہے ان میں معمولی الفاظ کا فرق ہے سنت کے اعتبار سے صحیح ترین وہ تشہود ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مربی ہے اس کو احناف نے لیا ہے ابن عباس اور عمر رضی اللہ عنہ سے مربی تشہود ہیں اول کو امام شافی رحمت اللہ نے اور ثانی کو امام مالک رحمت اللہ نے پسند کیا شاہ صاحب کے نزدیک سب درست ہیں جیسے قرآن کریم کے مختلف قرآتیں سب درست اور کافی شافی ہیں اسی طرح تشہود کا معاملہ ہے قادر اقیرہ میں درود اور دعائیں درود شریف مختلف لفظوں سے مربی ہے ان میں صحیح ترین درود ابراہیمی ہے اور وہ دو طرح سے مربی ہے درود ابراہیمی من فتنة المحیہ والممات دوسری دواء اللہم انی ظلمت نفسی ضلماً کثیرم ولا یغفر الظنوب الا انت فاغفر لی ماغفرت من عمدك ورحمنی انکانت اللہ فرور ورحیم دوسری دواء اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت علم به منی انت المقدم وانت المؤقر وانت على كل شئی قدیر سلام کے بعد ذکر و دعا سلام پر اگرچہ نماز پریو جاتی اس کے بعد ذکر و دعا مربی ہے اور یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے حضرت ابو ماما رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کونسی دعا زیادہ سنی جاتی ہے یعنی کس وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا آخری رات کے درمیان اور فرض نمازوں کے بعد حضرت السلام کے بعد بھی ذکر و دعا کا احتمام کرنا چاہئے اس سلسلے کے چند اذکار درجے زیل ہیں حضرت سوابان عزیل آنسی مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فاریخ ہوتی تھے تین بار استغفار کرتے تھے یعنی تین مرتبہ استغفر اللہ کھاتی تھے یعنی میں اللہ تلہ سے بخشیص طلب کرتا ہوں اور اس کے بعد کھاتی تھے اللہم آنتا السلام و مینک السلام تبارکتو لہا دل جلال یو لیکرام دوسرا ذکر حضرت مغیرہ بن شعبار عزیل آنسی مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرف فرض نماز کے بعد کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ هو وحده لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و هو على كل شيء قدیر اللہم لا مانی علی ما اعطیتا و لا معطلی ما منعتا و لا انفعو دل جد من کال جد اچھا تیسرہ ذکر حضرت اللہ بن زبایر رضا لانسیم ربیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھر نیک بعد نماز کے ختم پر بلند آواز سے کہتے کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ هو وحده لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و هو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہو النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء والحسن لا الہ الا اللہ مخلصین ولہ الدین ولہ کریہ الكافرون چوتہ ذکرہ حضرت سعاد بن نبی وقاس رضا لانو اپنے بچوں کو یہ کلمات شکایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ منی عضبک من الجبنی وعضبک من البخلی وعضبک من اردلی العمری وعضبک من فتنہ دنیا وعذاب القبر پانچ بات ذکرہ حضرت خیاب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پیچھے پڑھے جانے والے چند کلمات ہیں ہر فرز نماز کے آخر میں ان کو پڑھنے والا نامراد نہیں ہوتا تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ چوتیس بار اللہ اکبر چھتا ذکر حضرت خیاب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اللہ اکبر اور سوئی مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اس کی سب خطائے معاف کر دی جائیں گی اگرچہ وہ سمندر کے کف یا نیجاک کے برابر ہو ساتوہ ذکر حضرت بن صابیت رضی اللہ علیہ وسلم نے فرز نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس بار تحمید اور تیتیس بار تکبیر بتائی گی پھر ایک انساری صحابی کو خواب آیا خواب میں فرجتے ہیں اس سے کہا ان تین کلمات کو پچیس پچیس بار کر لو اور پچیس بار اس میں لا الہ الا اللہ بڑھا لو تاکہ سو کی گنتی پوری ہو جائے اس انساری نے صبح ایخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ایسا کر لو اٹھوہ ذکر بخاری کے ایک روایت میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے تو کلے دن میں دیڑھ سو تسبیح ہوں گی دس گناہ سواب کے قائدے سے پندرہ سو نہیں کیا ہو جائیں گے نوہ ذکر اٹھوہ ذکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فضل کی نماز کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ اور سو مرتبہ اللہ علیہ اللہ کا ہے اس کے گناہ بخش دیا جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے دھاک کے برابر ہوں نوٹ اس انوان کے تحت بیان ہونے والی تمام روایت مشکات شریف باب الذکر بعد و صلات میں ہیں البتہ آخری روایت نسائی میں ہیں فائدہ یہ تمام اذکار و عدیہ قرآن کی قرآن کی طرح ہے ان میں سے جس پر بھی عمل کرے گا اس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور حاصل ہوگا سلام کے بعد اذکار کی اور گھر میں سنتیں ادا کرنے کی حکمت بہتر یہ کہ مسکورہ اذکار سنتوں سے پہلے کر لیا جائیں کیونکہ بعض روایت میں اس کی سرحات ہے جو سے عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فضر اور مغرب کی نماز سے پھرنے اور پیر موڑنے سے پہلے لا الہ الا اللہ آخر تک اور عبداللہ بن زبیر کی روایت میں ہے کہ آپ نماز کے بعد بلند آواز سے کرتے تھے لا الہ الا اللہ آخر تک اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا ہونا تکبیر سے پہچانا کرتا تھا یعنی آپ سلام پھیرتے ہی زور سے تکبیر کرتا تھا بعض روایت بظاہر اس پر دلالت کرتے ہیں جن میں آیا ہے کہ ہر نماز کے پیچھے یہ اذکار کرے حتیشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو بس اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ کہیں اللہ عنہ السلام و من کے السلام تبارک عددال جلال علیہ وآلہ کرام اس قول کی چند توجیہ ہو سکتی ہیں پہلی توجیہ صدیقہ کی مراد یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حیات پر صرف اتنی دیر بیٹھتے تھے پھر نشست بدل لیتے تھے دائیں جانب یا بائیں جانب یا مختدیوں کی دانب رخ پھیر لیتے تھے تاکہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ اذکار بھی نماز میں شامل ہیں دوسری توجیہ صدیقہ کی قول کا مطلب یہ ہے کہ گاہ وگاہ آپ دیگر اذکار چھوڑ دیتے تھے صرف اللہ عنہ السلام پڑھ کر اٹھ جاتے تھے اور آپ ایسا اس لیے کرتے تھے تکہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اذکار فرض نہیں ہے اور کوئی خیال نہ کرے کہ کانا تو معذبت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ کانا کا مقتضا یہ نہیں ہے اس کا مفہوم کسی عمل کا بکسرت پایا جانا ہے یعنی صرف ایک بار یا دو بار نہ پایا جانا اور سنتوں میں اصل یہ ہے کہ ان کو گھر میں ادا کیا جا ہے آن حدث صل میں اور ان دونوں باتوں کی حکمت یعنی سلام پھرتے ہی اذکار کرنے کی اور گھر جا کر سنتیں ادا کرنے کی یہ ہے کہ فرض اور نفل کے درمیان ایسی ٹیز سے فصل ہو جائے جو دونوں کی جنس سے نہ ہو اور یہ کہ یہ فصل معتد بھی ہو جو سرسری نظر ہی میں محسوس کر لیا جا ہے ابودعش شعیف میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے فرض نماز کے بعد متصرن نوافل شروع کرنے چاہے فرد عمر صلی اللہ عنہ کود کر کھڑے ہوئے ان کا شانہ ہلایا اور فرمایا اہل کتاب اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان کی نمازوں کے درمیان فصل نہیں رہا تھا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اللہ تعالی آپ کو صاحب الرائے بنائے یعنی آپ نے صحیح تنبیح کی باب نمبر دو وہ عمر جو نماز میں جائز نہیں اور صدہ سوہ و تلاوت نماز کی بنیادیں تین چیز ہیں عادہ کا عاجزی کرنا دل کا حاضر ہونا زبان کا ذکر و تلاوت کے علاوہ باتوں سے رکا رہنا پس دو باتیں واضح ہیں پہلی بات ہر وہ حالت جو خشو خضو کے مبائن ہے اور ہر وہ بات جو ذکر خداوندی کے قبیل سے نہیں نماز کے منافی ہے جب تک ان عمر سے احتراز نہ کیا جائے ان سے باز نہ رہ جائے تو نماز تام نہیں ہو سکتی دوسری بات مگر مذکورہ عمر متفاوت ہے یعن کسی نگاہنی ضرورت سے بھی کوئی کام کرتا ہے اس لئے کچھ گن جائے اس ضروری ہے فائدہ اور ان چیزوں میں جو نماز کو بالکل لیا باطل کرتے ہیں جو نماز کو کسی درجہ میں ناقص کرتی ہیں امتیاد نص سے ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بات تشریف سے تعلق رہتی ہے جس میں عقل و قیاس کا دقل نہیں اور فقہ نے اس اس لئے میں بہت تفصیلات پیش کیا مگر وہ نصوص پر منطبق نہیں نصوص سے اقرب وہ فقی مسئلک ہے جس میں زیادہ وسط سے کام لیا گیا ہے البتہ اتنی بات یقینی ہے کہ وہ زیادہ عمل جس سے مجلس بدل جا ہے اور زیادہ کلام جس سے بہت زیادہ سمجھا ہے نماز کو باطل کرتا ہے اور عمر ثانی یعنی جن چیزوں سے نماز ناقص ہوتی ہے بلکل یہ باطل نہیں ہوتی اس سے لئے کہ روایت درجہ زیل ہے پہلی روایت حیرت معاویہ بن الحکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلام کے ابتدائی زمانے میں آحادث صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی نماز میں کسی نے چھیکا تو حیرت معاویہ نے یا رحم کہ اللہ کہا لوگوں نے ان کو گھورا قصہ مختصر نماز کے بعد احادث صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ نماز میں باتوں کی ذرہ بھی گنجائش نہیں نماز تو بس تسبیر تکبیر اور تلاوت قرآن ہے مگر آپ نے نماز دو بارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا معلوم ہوا کہ اس قدر قلام سے نماز فاسد نہیں ہوتی دوسری روایت ابن مسعود رسول عنہ نے آحادث صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نماز پڑھ رہے تھے جواب نہیں دیا نماز کے بعد جواب نہ دینے کی وجہ یہ بہن فرم تیسی روایت ہے معلوم ہوا کہ جواب دینے کی تو گنجائش ہے مگر مشغولیت مانے بنی تیسی روایت حد معایق عبر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ نماز میں شجدے کی جگہ کی مٹی برابر کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا اگر برابر کرنا ضروری ہو تو ایک مرتبہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ اتنے عمل سے نماز باطل نہیں ہوتی چوتھی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع ف تاہم اس طرح کھڑے ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی پانچوی روایت نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گا اس کی وجہ یہ بہن کی گئی کہ وہ اچک لینا ہے شیطان بندی کی نماز میں جھپٹا مار لیتا ہے یعنی اس سے نماز ناقص ہوتی ہے اور یہ حرکت نماز کو کامل نہیں ہونے دیتی چھتی روایت نماز میں جمعی آیا تو حکمی ہے کہ حتل امکان اس کو روکے اور یہ حرکت حتل امکان اس کو روکے نہ روکے تو موہ پر ہاتھ رکھ لے ہا بہا نہ کرے پس بے شک شیطان اس کے موہ میں داخل ہوتا ہے یعنی اس سے مکھی وغیرہ موہ میں داخل ہو سکتی ہے جس سے دل پر آگندہ ہو جائے اور نماز سے توجہ ہٹ جائے مگر نماز باطل نہیں ہوگی ساتوی آٹوی اور نوی روایت ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو انکریوں کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ رحمت خدا اندھی اس کی طرف متوجہ ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالی برابر بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں جبکہ بندہ نماز میں ہوتا اور جب تک وہ ادھر ادھر نہیں جھانکتا اور جب وہ ادھر ادھر جھانکتا ہے تو اللہ تعالی اس سے روکردانی کر لیتے ہیں ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کی ہے یعنی حمد و سنہ میرے لیے اور ہدایت طلبی کی دعا بندے کے لیے آخر تک یہ تیسری حدیث سے اس لیے لیا ہے کہ تینوں حدیثوں کی ایک ساتھ شرع کرنی ہے تشریح ان تینوں روای ساتھ میں اس طرح بشارہ ہے کہ کرم خداوندی کا فیضان تو عام ہے مگر فطری اور اقتصابی قابلیتوں کے تفاوت سے لوگوں میں تفاوت ہوتا ہے اس سے سورج کا فیضان تو عام ہے مگر آئین روشنی سے زیادہ مستفید ہوتا ہے اور کالا تو کالا تو محروم رہتا ہے اس طرح جب بندہ اللہ کے طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کرم خداوندی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے رحمت اور عنایت خداوندی متوجہ ہوتی ہے جب بندہ سور فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک ہر ہر آی نہیں ہوتی ہے جسی بھی جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں چھیکنا اونگنا اور جمائی لینا اور حیض اور قیع اور نقصیر شیطانی حرکتیں ہیں یعنی یہ پہلی تین چیزیں نماز کی حقیقت اور اس کے مبنہ کے منافی ہیں کیونکہ آزا کا خضو اور دل کی حضوری باقی نہیں رہتی تاہم ان تینوں امور سے نماز باطل نہیں ہوتی اور حیض وغیرہ کا ذکر طبعا آیا ہے اور ہاں عمر اول یعنی جن امور سے نماز باطل ہوتی ہے تو اس سلسلے میں ق قائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کچھ کام کی ہیں بیان جواز کے لیے اور کچھ کاموں کو آپ نے برقرار رکھا ہے یہ سب امور اور جو ان سے کم ہیں وہ نماز کو باطل نہیں کرتے اور جائزہ لینے سے ایسے امور درجہ زیل ہے نمبر ایک معمولی بات جیسے کسی سے تین بار یعنی خدا کی تجھ پر پھٹکار اور کسی سے یہ رحمت اللہ کہنا اور یعنی کہنا یعنی مجھے میری ماں میری ماں گم کریں اور ما شاہنکم تنظرون علیہ ان کیا بات ہے میری طرف کیوں دیکھتے ہو پہلے جملے میں حدث صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں شہدان کو پھٹکا رہا ہے اور باقی تین جملے حیات معاوی رضی اللہ علیہ وسلم کی مسکورہ حدیث میں آئے ہیں تھوڑا پکڑنا یعنی جیسے بچے کو کندے سے اتارنا اور کندے پر بٹھانا متفق علیہ روایت میں ہے کہ ایک مرتب آپ نے اپنی نواسی امامہ کو کندے پر ب کھول دینا تھوڑا چلنا جیسے ممبر کی سیڑھیوں سے نیچے اترنا نیچے سجدہ کرنا پھر ممبر پر چڑھنا اور جیسے عدب وقر صدیق علیہ وسلم کا نماز میں امام کی جگہ سے پیچھے صف میں آ جانا اور جیسے قبلہ کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھولنے کے لیے چلنا اللہ کے در سے رونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد پڑھتے تھے تو سینے سے دیکھ کی سنسنہ ہنٹ کی طرح آواز نکلتی تھی ایسا اشارہ کرنا ج جو سمجھ لیا جائے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے گا اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے لوگوں کو اطلاع ہوئی تو مسجد میں جمع ہونے لگے جو آتا وہ سلام کرتا آپ ہاتھ کے اشارہ سے وہ سلام کا جواب دیتے تھے نماز میں ساپ بچو کو مارنا آپ نے حکم دیا ہے کہ نماز میں دو کالوں کو یعنی ساپ اور بچو کو مار ڈالو گردن گمائے بغیر دائیں بائیں دیکھنا حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں بائیں دیک ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم 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 ص حارت شرط ہوتی تو نماز اثر نو پڑھنا ضروری تھا نوٹ اس عنوان کے تحت جن روایاتوں کا حوالہ نہیں دیا گیا وہ مشکار شریف بابو مالا یعجوز من العملی فی الصلاة یو ما یباحو منہو میں ہیں فائدہ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک کلام کثیر مفسید نماز ہے کلام قلیل مفسید نہیں ہے مگر روایات سے مطلق کلام کا خواہ قلیل ہو یا کثیر مفسید نماز ہونا ثابت ہوتا ہے وہ روایت تین ہے پہلی روایت حد معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کیا ہے جس کو شاہ صاحب نے بھی پیش کیا ہے اس میں جو ارشاد ہے انہات الصلاة اللہ یصلحو فیہا شیعون من کلام الناس اس سے مطلقن کلام کی ممانات ثابت ہوتی ہے شاہ صاحب نے جو استدلال کیا اگر مطلقن کلام مفسید نماز ہوتا تو آپ ان کو نماز لوٹانے کا حکم دیتے یہ استدلال تام نہیں کیونکہ اعادہ نہ کروانا بھی ثابت نہیں پس احتمال ہے کہ اعادہ کروایا ہو اور عادم زکر عادم شیع کو مستلج نہیں ہے اور اگر مان لے کہ اعادہ نہیں کروایا تو یہ تشریح کے وقت کی ترخیص بھی ہو سکتی ہے یعنی چونکہ وہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے اس لئے ان کی غلطی سے درگزر کیا گیا اور ان کو صرف مسئلہ بتا دیا دوسری روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا ہے شاہ صاحب نے بھی اسی کو پیش کیا اور انہ فیس صلاة اللہ شغل لنی یہ استدلال کیا ہے کہ نماز میں جواب دینا تو جائز تھا مگر نماز کی مشکولیت مانے بڑی یہ استدلال ابو داود اور نسعی کی روایت کی روشنی میں درست نہیں ان کی روایت کے الفاظ یہ ہے اللہ تعالی جو چاہتے ہیں اپنے دین میں نئے احکام بھیجتے ہیں اور اللہ نے جو نئے احکام بھیجتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ تم نماز میں بات نہ کرو اس روایت کی روشنی میں متفق علی روایت کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو تلاوت تصویح وغیرہ کا شغل ہے وہ آدمیوں کے کلام سے مانے ہیں نماز میں سلام کلام کا جواب دینا یا کوئی دوسرا کلام کرنا حرام ہے تیسری روایت ابن مادہ کے علاوہ پوری جماعت نے زید ابن عرقم رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ پہلے لوگ نماز میں باتچیت کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ سورة البقرہ کی آیت دو سو ارتیس نازل ہوئی یعنی قوم اللہ قانتین تو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور کلام سے روک دیا گیا یہ تینوں روایت محکم ہیں اور ذلیدین کی روایت محتمل ہے ممکن ہے وہ نسخ کلام سے پہلے کا واقع ہو پس عمل انہی محکم روایت پر ہونا چاہیے فائدہ نمبر دو اہاں عمل کا مسئلہ تو اس اس لئے میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ نماز میں عمل کی مطلقاً گنجائش نہیں اور اقلاً بھی یہ بات ممکن نہیں پس کچھ عمل کی تو گنجائش ہوگی البتہ عمل کسیر سے نماز باطل ہو جائے گی شاہ صاحب نے بھی فرمایا مگر عمل کسیر کا اندازہ شاہ صاحب نے منفی پہلو سے لگایا کہ یہ اور یہ صورت عمل کسیر نہیں مگر یہ بات مفید مطلب نہیں بلکہ مصبت پہلو سے اس کا کوئی اندازہ ٹھہرانا ضروری ہے انہی عمل کسیر کی تحدید تعین ضروری ہے تاکہ لوگ اس پر عمل پیرا ہو سکیں مگر شاہ صاحب نے ایسا کوئی اندازہ پیش نہیں کیا اور فقہ بھی کسی ایک بات پر متفق نہیں اس لئے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ رائع مبتلا بھی پر چھوڑ دیا جائے جس نے نماز میں کوئی عمل کیا وہ خود غور کرے کہ اگر اس کے خیال میں زیادہ عمل ہے تو نماز اثر نہ پڑے ورنہ پڑتا رہے مثلا نماز میں بچو سامنے آگا اتفاقاً چپل وغیرہ کی کوئی چیز بھی قریب تھی اس نے بچو کو اس سے دبا لیا تو یہ عمل قلیل ہے اور صاحب نظر آیا وہ ڈور کر لاتھی لائیا اور بھاگ کر اس کو مار دیا تو ظاہر ہے کہ یہ عمل قصیر ہے اور حدیث میں صاحب بچو کو نماز میں مار ڈالنے کا حکم ہے یعنی ان کو جانے نہ دیا جائے تاکہ وہ ضررر نہ پہنچائے پس یہ حدیث سے یہ مسئلہ تو اخذ کیا رہا سکتا ہے کہ ضررر قصیر سے بچنے کے لئے نماز توڑنا جائز ہے مگر یہ بات ثابت کرنا کہ خواہ کتنا ہی عمل صاحب مارنے میں ہوا ہو نماز باقی رہے گی یہ بات جو ہے منشاء حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے فائدہ نماز میں کلام اور عمل کی روایات کو پڑھتے وقت دو باتیں ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے پہلی بات یہ کہ نماز کی موجودہ حیات شروعی سے اس طرح نہیں ہے نماز کی حیات میں بہت سی تبدیلیاں عمل میں آئی ہیں ابودعو شریف میں نماز میں تین تبدیلیوں کا تذکر آیا اور پہلے کلام کی اجازت پھر ممانعات کی حضرت زید بن ارقم کی روایات ابھی گزری ہے اس سلسلے میں بعض امور میں اختلاف بھی ہوا ہے مثلا رفعہ دے نماز میں سب جگہ سے ختم کر دیا گیا یا دو جگہ باقی ہے غلط یہ سب روایات نماز کی حیات میں تبدیلی پر صلاحة دلالت کرتی ہے دوسری بات جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ ایک دم مسائل سے واقف نہیں ہو جاتے تھے اس لئے بعض امور میں چشن پہشی سے بھی کام لیا گیا پس اس سلسلے کے ہر روایت کو حکم شریع خیال کرنا درست نہیں ہے اللہ علم فصل اول سجدہ سو کی حکمت سجدہ سو کے معنی ہے غفلت نمازی سے کبھی غفلت ہو جاتی ہے نمازی میں کوئی کام چھوڑ جاتا یا بڑھ جاتا پس اگر نماز کا کوئی رکن چھوڑ جاتا تو اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں نماز اس سرے نو پڑھنی ضروری ہے سنت یا مستحب کے درجے کی کوئی چیز چھوڑ جائے تو تلافی کی ضرورت نہیں نماز ہو جاتی ہے کوئی گو ناقص ہوتی ہے ابتہ اگر واجب کے درجے کی کوئی چھوڑ جائے یا اس درجے کی رکن کے درجے کی کوئی چیز بڑھ جائے تو شریعت نے اس کی تلافی کے لئے سہو مشروع کیا ہے سجدہ سو کی حکمت یہ ہے کہ اس سے تلافی معافات ہوتی ہے پس اس میں قضاء کی بھی مشابہت ہے اور کفاری کی بھی یعنی سجدہ سو فوت شدہ کا عوض بھی ہے اور اس سے کوتاہی کا گناہ بھی دھل جاتا ہے فائدہ تبلیغی رسالت سے جن اقوال و افعال کا تعلق ہے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول نہیں ہو سکتی ہے البتہ جن اقوال و افعال کا تعلق عبادت کی ادائیگی سے ان میں بھول ہو سکتی ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے نماز میں بھول ہو گئی نماز کے بعد آپ نے فرمایا یعنی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں جس طرح تمہیں بھول لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے پس اگر مجھ سے نماز میں کوئی بھول ہو جائے تو بتلا دیا کرو اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اس سے بھی لوگ مسائل سیکھتے ہیں یعنی یہ بھی تشریح حکام کی ایک صورت ہے چلی ہے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں عزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ مرکاتم